اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہین السعین وهو خیر و ناصر و معین نحج البلاغہ کلام امیر المؤمنین ہے اور اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کے نزدیک قرآن کریم کے بعد سب سے اہم کتاب ہے ہماری تمام کتب احادیث کے اندر اور تمام کے تمام دیگر کتابوں میں جو اہمیت نحج البلاغہ کو ہے وہ کسی کتاب کو حاصل دیتا ہے کیوں اس کی کئی وجوہات ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ کلام امیر المؤمنین ہے جس کے لیے بہت مشہور اہل سنت کے عالم دین جن کا کہلیجے شہر نحج البلاغہ پہ بیس جلدوں پہ شر لکھنا ابن ابن الحدید مؤتزلی وہ کہتے ہیں کہ نحج البلاغہ پڑھنے کے بعد محسوس یہ ہوتا ہے کہ تحت کلام الخالق وفوق کلام البشر کہ خالق کے کلام کے ماتحت ہے لیکن تمام کے تمام بشر کے کلام سے بانتا ہے اور نحج البلاغہ کا خطبہ نمبر 196 ہے مختصر سے وقت میں کیونکہ ماہ رمضان کی آمد آمد ہے اور ہم چند دن میں ماہ رمضان کی عظمت سے انشاءاللہ سیراب ہوں گے اس کی رحمتوں سے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم کو جب ماہ رمضان کا ذکر کیا تو اللہ نے فرمایا شہر الرمضان شہر کہتے ہیں مہینے کو رمضان کا مہینہ اللذی انزل فیہ القرآن کہ وہ مہینہ نہیں جس میں نمازیں زیادہ ہو جاتی ہیں مصطحب نمازیں بہت زیادہ ہے ماہ رمضان کی یا وہ مہینہ نہیں جس میں روزے رکھے جاتے ہیں وہ مہینہ نہیں جس میں انسان زکاة دیتا ہے یا خمز نکالتا ہے اس کے آخر میں زکاة مال ہے فطرہ ہے تو سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے اس مہینے کی کہ اللہ نے اس میں قرآن نازل کیا اللہ نے اس کی فضیلت میں یہ بیان کیا مولا امیر علیہ السلام نے خطبہ نمبر 196 میں قرآن کریم کے بہت سے فضائل کو بیان کیا ہے اور یہ تمام فضائل جہاں وہ اگر آپ اپنے وقت میں پڑھیں اور اس کو دیکھیں تو امیر رومین نے اس میں بہت زیادہ فضائل بیان کیا میں آخری جو اس کا حصہ ہے اس سے مطالق چند جملوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جناب مولا کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں جَعَلَهُ اللَّهُ رَيَّنْ لِيَ اَتْشِ الْعُلَمَاء اللہ نے علماء کی تشنگی کو سیراب کرنے کے لیے قرآن بنایا ہر ایک کی پیاس الگ ہوئی کسی کو علم کی تشنگی ہوتی ہے کسی کو دولت کی تشنگی ہوتی ہے کسی کو شہرت کی پیاس ہوتی ہے جیسی پیاس ہوگی اسی چیز سے بجھتی ہے تو مولا فرماتے ہیں کہ اگر علماء کی تشنگی کو سیراب کرنا ہو تو قرآن کریم سے گیا جاتا ہے قرآن کی خاصیت یہ ہے کہ آپ اس کو ایک دفعہ پڑھیں تو آپ کہیں گے میں نے بہت کچھ سمجھا دوسری دفعہ پڑھیں گے تو آپ کو اتنے پہلو نظر آئیں گے کہ لگے کہ میں نے قرآن پڑھا ہی نہیں تیسری دفعہ پڑھیں گے کہ لگے کہ اب نئے پہلو نظر آ رہے ہیں یہ واحد کتاب ہے کہ جتنی دفعہ پڑھتے چلے جائیں گے ہر دفعہ نئے نقاط ملیں اور ایک لبنان کے عیسائی کرسچن رائٹر جن کا چند سال پہلے انتقال ہو گیا جورج جردک کے نام سے جورج جوڑک وہ کہتے تھے میں نے دو سو مرتبہ سے زیادہ نحض البلاغہ اول سے آخر تک پڑھی ہے اور ہر دفعہ مجھے علی بن بطالب کے کلام سے نئے پہلو نظر آئے ہیں تو نحض البلاغہ کے اندر بہت سے پہلو ہیں تو اس میں جناب مولا کائنات نے کہا ربیعن لقلوب الفقہ اور فقہ کے دلوں کی بہار کا نام قرآن فقہ کے دلوں کی بہار کا نام یعنی ربیع جیسے لکل شئین ربیع وربع القرآن رمضان ہر چیز کی ایک بہار ہے اور قرآن کی بہار کا نام رمضان اور مولا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن کن کی یعنی یہ جو ہے نا کہ حدیث نبوی ہے کہ قرآن کی بہار جو ہے وہ رمضان ہے تو مولا فرماتے ہیں کن کے لئے بہار ہے رسول اللہ خدا نے فرمایا تھا کہ بہار ہے قرآن کی مولا فرماتے ہیں فقہا کے دلوں کی بہار کا نام کہ جناب مولا قینات رسول اللہ خدا کی ہر ہر بات کی تشریح کرتے کیونکہ مولا سے زیادہ کون سمجھتا ہے رسول اللہ خدا نے کیا فرمایا تو اس لئے مولا امیر علیہ السلام کے تمام کے تمام فرامین کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہ جناب رسول اللہ خدا کی یہ ابھی مجھے یہ خطبہ دیا کہ میں اس میں تیارے نہیں کر سکا اس لئے میں جتنے جملے پیش کر رہا ہوں اور مولا فرماتے ہیں کہ نیکو کاروں کی گزرگاہ کے لئے شہرہ قرار دیا گیا جو نیکی کارنے والوں کو سلحہ کہتے ہیں نیک کام کرنے والوں کو ان کے جتنے بھی کام ہیں شہرہ یعنی بہت بڑی جو جسے آپ کہتے ہیں ہائیوے قرآن سب کے لئے نہیں لیکن جو نیک کام کرنا چاہے اس کے لئے بہت بڑی شہرہ کا نام ہے ہائیوے ہے بہت سے لوگ اگر اپنے کاموں کو دیکھنا چاہے اس میں بہت سے پہلو ہیں ایک آخری جملہ جس کی میں تھوڑا سا اس میں اگر مجھے موقع ملا جو بھی اس کی علامہ مفت جعفر صاحب کا ترجمہ جو سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ عدبی اور علمی اور دقیق ترجمہ مانا جاتا ہے وہ علامہ مفت جعفر صاحب کا ترجمہ مانا جاتا ہے تو انہوں نے جب اس کا ترجمہ کیا ہے تو اس جملے کے ترجمہ کے اندر فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس قرآن کریم کو اس کے لیے ہدایت قرار دیا ہے جو اس کی پیروی کرے بات یہ ہوتی ہے کہ بہت سے افراد کسی آدمی کو مانتے ہیں لیکن اس کی پیروی نہیں کرتے اس کی میں سادہ سے مثال دوں آپ کہتے رہتے ہیں کہ یہ کشتی کتنی پیاری ہے یہ کشتی کتنی پیاری ہے یہ کتنی خوبصورت کتنی بڑی ہے سیلاب آیا ہوا ہے آپ کشتی کی تعریفیں کرے چلے جا رہے ہیں اگر سوار ہو جائیں گے تو سیلاب سے بچیں گے یہ کشتی اتنی بڑی ہے یہ اتنی خوبصورت ہے یہ تب تک اچھی اور خوبصورت ہے جب تک آپ کو بچا نہ لے آپ کے لیے یہ نجات کے لیے بنائی گئی ہے تو آپ اس پر سوار ہو جائیں تاکہ نجات مل جائے بہت سے افراد تعریفیں کرتے رہتے لیکن اس سے نجات نہیں لیتے نجات ملتی ہے پیروی سے کشتی پہ سوار ہوں گے تو نجات ملے گی تو رسول اللہ خدا نے فرمایا جا کہ مثل اہل بیجی کا مثل سفینت نوح میرے اہل بیج کی مثال کشتی نوح کے معنند ہے جو سوار ہوا وہ نجات پا گیا جو دور ہوا وہ غرق ہو گیا تو مولا امیر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو بھی قرآن کی پیروی کرے یہ ان کے لیے ہدایت ہے جو پیروی نہ کرے اس کے لیے ہدایت نہیں قرآن کریم میں آیت ہے کہ یہدی بھی کسیرہ و یو دلو بھی کسیرہ قرآن بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے بہت سوں گمراہ کر دیتا ہے یہی قرآن آپ پڑھیں تو بہت سے ہدایت پالیتے ہیں بہت سے گمراہ ہو جاتے ہیں لیکن اللہ اسی آیت میں اللہ فرماتا ہے وما یو دلو بھی اللہ الفاسقین قرآن پڑھ کے کوئی گمراہ نہیں ہوتا سوائے اس کے جو پہلے ہی فاسق ہو اب اسی آیت کی تشریح اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ یہاں پہ آپ کو نظر آئے گی کہ مولا میرے صاحب فرماتے ہیں یہ ہدایت ہے ان کے لیے کہ جو اس کی پیروی کریں تو جو پیروی ہی نہیں کرے گا اس کو ہدایت نہیں کلے گی اس لیے انسان کے اندر پہلے سے وہ جذبہ ہونا چاہیے پیروی کا تب ہی وہ ہدایت لیتا مجھے نہیں معلوم کہ مزید اس نے وقت ہے تو میں صرف آخر میں یہ ہی کہوں گا کہ جناب امیر علیہ السلام نے ختموں کے اندر ایک ایک جملے کے اندر پورے پورے سمندر کو کوزے میں بند دیا اور کئی افراد نحجوب علاقہ پڑھتے ہیں کہتے ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آتی تو میں میں یہ کہتا ہوں کہ جو چیز سمجھ نہ آئے اسے بار بار پڑھیں وہ اس لیے ہے کہ بار بار پڑھنے سے سمجھ آئے اس لیے جیسے بہت سے دعائیں ہوتی ہیں بار بار مانگتے ہیں تب جا کے قبول ہوتی ہیں نحجوب علاقہ بار بار پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے سمجھ نہیں آرہی اس کا مطلب یہ نہیں کہ نہ پڑھیں سمجھ نہیں آرہی اس کا مطلب ہے بار بار پڑھیں تو انشاءاللہ اتالہ پروردگار ہمیں نحجوب علاقہ کے پڑھنے والوں اور سمجھنے والوں میں قرار اور پروردگار یہ جو کوشش کی جا رہی ہے مرکز افکار اسلامی محترم مولانا مقبول حسن علوی صاحب کی طرف سے اور ان کی پوری ٹیم کی طرف سے پروردگار اپنے بارکانہ قبول فرمائے اور جہاں جہاں نحجوب علاقہ کے خدمت گزار موجود ہے خدا ان سب کی توفقات میں اضافہ فرمائے اس وقت اردو زبان میں خاص اور سہمال پاکستان اور برطانیہ کے اندر جو سب سے زیادہ کام کرنے والے ہیں مولانا مقبول حسن علاقہ صاحب اور انہوں نے جو برکز افکار اسلامی اور انہوں نے جس طرح سے نحجوب علاقہ پر سلسل پچھلے میرے خانے پائن دس سال زیادہ خدمات انجام دی ہیں میں نے یہ بے سابقہ ہیں اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی نے اتنے زیادہ محنت کی ہوگی تو جناب مولا قائنات ان کو سرفراز کریں پروردگار اپنے سب کی آقبت بخیر فرمائے اور ہمیں جناب امیروں کے شماعات نصیب فرمائے وآخر و دامانا والحمداللہ رب العامین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ